اسلام علیکم کچنوی دھومہ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج کی جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے ریشن سائلٹ کی بہت ہی ہیلڈی اور مزیدار سا ریشن سائلٹ بنتا ہے اس کے لئے میں نے آدھا کپ میکرونی لی اس کو میں نے سمپل پانی میں وائل کر لیا نمک ڈال کے اس کے بعد یہ وائل ہونے کے بعد یہ ایک کپ ہو گئی تو میں نے آدھا کپ میکرونی لی تھی وائل کے بعد ایک کپ ہو گئی گاجر لیے میں نے ایک کپ اور اس کو میں نے صرف دو سے تین منٹ کے لئے وائل کیا گرم پانی کیا اور اس میں دو تین منٹ اس کو میں نے ڈپ کیا اور اس کے بعد نکال لیا ایک میں نے لیا انار اس کے میں نے سارے دانے سیپریٹ کر لیا آدھا کپ کریم آدھا کپ مایونیز آدھا کب میں لیے مطر کے دانے اس کو بھی میں نے صرف ایک سے دو منٹ بوائل کیا زیادہ بوائل نہیں کیا ایک میں نے لیے کھیڑا دو سیپ ایک فیملہ میرچ تین ہیں مرے پاس کیلے آدھا کب میں نے مکعی کے دانے لیے یہ بھی میں نے گھر میں بوائل کیا صرف آدھا کب لیے ون ٹی سپون سپیہد میرچ کا پders ون ٹی سپون کالی میرچ کا پders اور دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیے پسیڈی چینی چلے تو پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل کے آئیکن کو پریس کریں جس سے میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے کٹنگ کر لیں گے کیرے کے چار پیس کیے پہلے میں نے اور اب اس کی جو سائز ہے وہ زیادہ بہت زیادہ بڑا کٹوں گی اور نہ ہی بہت چھوٹا کٹیں گے بس اسی طریقے سے ہم کیرے کو کٹنگ کر کے کسی بال میں ڈال دوں گی ماشاء اللہ سے آج کل اتنے اچھے فروٹس آئے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے تو آپ ضرور بنائیں اور گھر میں جو بھی فروٹس موجود ہیں آپ ان سے بھی بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اب سیپ کو کٹنگ کر لیں گے اچھا سیپ کا میں نے چھلکا نہیں اتارا تو اگر آپ چاہیں تو چھلکا اتارنا چاہیں تو آپ اتار سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم سارے سیپ کو کٹ لیں گے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں بس کیلے کو بھی چھلیں گے اس کے بھی پیسز کر لیں گے اسی طریقے سے اچھا بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے یہ بچوں کے لیے تو بہت ہی بیسٹ ہے بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ اسے ضرور ایک دفعہ گھر میں بنائیے گا اور گھر میں جو بھی فروٹ موجود ہو آپ اسی سے یہ تیار کر سکتے ہیں اچھا ساتھی ہم اس میں شملہ مرچ بھی کٹ کے ڈال دیں گے شملہ مرچ کے سارے میں نے بیج نکال دیئے اگر آپ کے پر ریڈ شملہ مرچ ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا شملہ مرچ کے دیکھیں میں بہت چھوٹے پیس کر رہی ہوں تاکہ یہ تو ہے تھوڑا سا کرنچ اس میں آئے لیکن جو ہے بہت زیادہ اس میں بچوں کو پتہ نہیں چلے تو میں بہت زیادہ چھوٹے پیس کر رہی ہوں اس کے پر تھوڑے سے سلاعت کے پتے بڑے تھے یہ بہت فریش تھے تو میں نے کہا یہ بھی اس میں شامل کر لیے جائے تو اس سے یہ اور بھی ہیلڈی ہو جائے گا اچھا اب اس کو ہم سری کٹنگ ہو گئی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی سوس بنا لیتے ہیں میں نے اس میں کریم ڈال دیا چاہا کریم وہ ہی استعمال کی ہے جو آم ڈبے میں آتی ہے وہ ہی کریم یوز کی ہے تو اس میں کریم چلے گی ساتھ ہی چلے جائے گا اس میں مایونیز مایونیز بھی اس میں شامل کر دیا ہے ان کو ہم مکس کر لیں گے ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی میں کالی بچ کا پاورڈر بلیک پیپر اور آپ ڈال دیں گے ہم اس میں سفید مرچ کا پاورڈر یعنی کہ وائٹ پیپر ڈال دیں گے تھوڑی سی اس میں چینی چلے جائے گی اچھا اگر آپ نمک ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا ہاف ٹی سپون نمک بھی شامل کر سکتے ہیں سوس ہماری تیار ہو چکی ہے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی بوائل مطر اب ڈال دیں گے مکہی کے دانیں اچھا یہ جو میں نے مکہی ہے نا یہ پورا میں نے ایک بھٹا لیا تھا اور اس کو میں نے پانی میں سے پانچ منٹ بوائل کر کے اس کے دانیں کر لیا تو یہ ساتھی مکرونی چلے گی تو جو ہمارے بھٹا ہے وہ میں نے پورا نہیں ڈالا بلکل تھوڑا سا ڈالا ہے باقی میں نے بچا کے رکھ لیا تھا ہم ڈال دیں گے گاجر ایک گاجر لے کے اسے میں نے بوائل کر لیا تھا صرف دو یا تین منٹ بوائل کیا تھا ان سب کو مکس کر لیں گے ساتھ اس میں انار کے دانیں چلے گے اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو بھی فروٹس آپ کے پاس ہو اور یہ آپ کو پسند ہو جو ویجی ٹیویل آپ کو پسند ہو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں دیکھیں مزیدار اور کریمی ہمارا بہت اچھا سا فروٹس آلز تیار ہو گیا اب جو فروٹس میں نے کاٹے تھے وہ بھی اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو مکس کر لیں گے لیکن بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے ہم نے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مزیدار سا کریمی ہمارا رشن سالر تیار ہے اگر آپ کو ریسپیز اچھی لگتی ہے تو آپ لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد اکھیں خوش رہے ہیں اللہ حافظ